اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایکو موڈ کام کیسے کرتا ہے اس کو استعمال کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے استعمال کب کرتے ہیں کیا واقعی ایکو موڈ پیول سیو کرتا ہے اور ان جیسے کئی سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں ایکو کا بٹن آپ کو زیادہ تر ٹیوٹا کی گاڑیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ ایکو موڈ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو کلسٹر میٹر میں ایکو کی لائٹ اون ہو جاتی ہے ایکو موڈ کو ایکٹیویٹ کرنے پر آپ کی گاڑی کی پرفومنس میں کم ہی آتی ہے آپ کی گاڑی کا انجن نسبتاً کم پاور کا استعمال کرتے ہوئے فیول ایفیشنسی کو انکریز کرتا ہے آپ کی گاڑی کا تھراؤٹل رسپونس کم ہو جاتا ہے نارملی آپ کا ریس پیڈل جس پوزیشن پر تین ہزار آرپیم شو کرتا ہے ٹھیک اسی پوزیشن پر ایکو موڈ کو ایکٹیویٹ کرنے پر پچیس سو آرپیم شو ہوتے ہیں مطلب ایکو موڈ تھراؤٹل کی اوورال پرفومنس پر ایفیکٹ کرتا ہے ایکو موڈ آپ کی گاڑی کے ٹرانس میشن سسٹم پر ورک کرتے ہوئے سپیڈ کے لحاظ سے اس کے شفٹنگ پوائنٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے دوسرے الفاظ میں آپ کے شفٹنگ پوائنٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے آپ کو گوڈ فیول ایکانومی پروائیڈ کرتا ہے ایکو موڈ آپ کی گاڑی کے ائر کنڈیشننگ سسٹم پر بھی ایفیکٹ کرتا ہے یہ فرکوینٹلی آپ کے ایسی کمپریسر کو ٹرپ کرتا ہے اور اس طرح ایسی کمپریسر کا لوڈ آپ کے انجن پر کم ہو جاتا ہے انجن پر ایسی کمپریسر کا لوڈ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو بیٹر فیول ایکانومی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ایکو موڈ کے اندر آپ کا ایسی پروپر کولنگ نہیں کرتا جس طرح کہ یہ نارملی آپ کی گاڑی کے کیبن کو کول رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ گرمی کے موسم میں کولنگ ہونے کے بعد ایکو موڈ کو ایکٹیویٹ کریں تو ایڈ ڈی اینڈ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایکو موڈ آپ کی گاڑی کے ائر کنڈیشننگ سسٹم پرانس میشن سسٹم اور تھروٹل ریسپونس کی اوارال پاور کو کم کرتے ہوئے آپ کو بیٹر فیول مائلیج پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر بہت سے لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ ایکو موڈ ایک فیک چیز ہے یہ مارکیٹنگ کرنے کی گیمک چال یا صرف انڈیکیشن کی حد تک ہے تو آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں آپ نے اسے یوٹیلائز ضرور کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے تھینکیو